پکاری اللہ کو کہیں پکارو اللہ کو عوض الرحمن یا رحمان کہہ کر پکارو یعنی اللہ کے نام ہے چاہے اللہ کو چاہے رحمان کو ایمہ تد اوفالہ الاسمہ الحسنہ جس کو بھی تو پکارو گے تو اسی کے لیے ہے سال اچھے نام یعنی جس نام سے بھی پکارو گے اللہ کے جتنے بھی نام ہے جس سے بھی پکارو گے اللہ کے لیے ہی ہے ولا تجھت بھی صلاتی کا نہ اپنے نماز میں آواز بلند کر ولا دخافت بھی ہا نہ اس کو بالکل گھوٹ لے اور تیری بین ازالی کا سبیلہ ویلکہ درمیان کا راستہ اختیار کر کے نماز میں نہ تو جب پرسکل نماز پڑھ رہے ہوں تو نہ تو بلکل اتنی بلند پڑھے گی دوسرے سونا سکے اور نہ ہی اتنی موں میں پڑھے گی خود کو بھی بتانا چلے درمیان ہی آواز رکھیں اور اگر لوگ سو رہے ہوں تو پھر اتنی آواز کے آپ کو سنائی دیں وَقُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَمْ يَتَّقِذْ وَلَدًا سمتحریف اللہ کے لئے ہے اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا وَلَمْ يَقُلِّ الْحُمْ شَرِقٌ فِرْبُلْك اور نہیں ہے اس کے لئے بادشاہت میں کوئی شریک وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِيُّ مِنَا ظُلِّ وَقَبِّرُ تَقْبِيرًا اور نہیں ہے کوئی مددگار کمزوری اور زلدت کے معاملے میں اور بڑائی بیان کر اس کی بڑائی بیان کرنا یعنی وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا کہ اسے سرپرست کی ضرورت ہو اور اللہ کے لئے بڑائی ہے کوئی بیان کرو میراج کی میں تفصیل بیان نہیں کی کیونکہ میراج کا سورہ رچے میں تذکرہ تفصیل سے آنا ہے پھر وہاں تفصیل سے بات کریں سورة القاف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیانزلہ علا عبدہیل کتابہ تعریف اس رب کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو بتارا اور اس میں زرہ ٹیر پیدا نہیں کی یعنی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے پہچیدگی نہیں ہے قلی ملی یونزل عباسن شدیدا درست کرنے والی ہے یہ تاکہ لوگوں کو ڈرائے سخت عذاب سے ملدہ دنہو جو اللہ کے پاس ہے وَيُوَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مُومِنَوْكُشْ خَبْرِيَاں دے اللَّذِينَ يَا مُلُونَ السْوَالِحَاتِ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اَنَّا لَهُمْ عَجْرٌ حَسَنًا نُمْ کے لئے اچھا عجر ہے ما کسی نہ فیہی آبدا ہمیشہ اس عجر کے زیرے سایا رہیں گے وَيُنزِرَ الْلَّذِينَا اور ڈرائے ان لوگوں کو کالو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ وَلَدَا اللہ نے بیٹا بنا لیا مَا لَهُمْ بِهِمْ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعْمَائِهِمْ حالانکہ کوئی علم موجود نہیں ان کے باپ دادا کے پاس کبورت کلیمتاً بہت بڑی بات ہے تَخْرُ جُمِنْ اَفْاہِمْ جو یہ اپنے مہوں سے کہتے ہیں اِيَا كُنُونَ إِلَّا قَذِبَا قَذِبَا اور یہ بات سارا سر چھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں فَلَا اللَّهَ كَبْا خِرُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی جان لوا دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے رحاظ الحدیث یا سفا اس قرآن پر دھک کے مارے یعنی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ دھک کے مارے جان دے دیں گے آپ بہت در ہوتے تھے ان لوگوں کے لئے اِنَّا جَالْنَمَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّحَ ہم نے زمین پر جو کچھ اتارا ہے اسے اس کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ ہم آزمان کر دیکھیں کون ہی ان میں سے جو اچھے عمال کرتا ہے وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدٌ جُرُزَمْ اور بے شک قیامت کے دن ہم اس زمین کو ایک میدان بنانے والے ہیں چٹیل بلکل سیدھا سٹریٹ میدان اَمْ حَسِقْتَا کیا تم نے سمجھ رکھا ہے اَنَّا صَحَابَ الْقَافِ وَرْرَقِيمِ اَنَّا صَحَابَ الْقَافِ وَرْرَقِيمِ قَارُ مِنْ آیَاتِ نَعَجَبَ ہماری بہت عجیب نشانی ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اَنَّا صَحَابَ الْقَافِ جو ہیں غَالَ والے جو ہیں قَتْبے والے جو ہیں قَاف کا مطلب ہے غَار اور رکیم کا مطلب ہے قَتْبہ وہ لوگ جن پر قَتْبہ لگایا ہے اور جو غَالَ والے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی ہے سورہ کاف جو ہے یہ بھی ایک سوال کے جواب میں آئی اور یہ بھی مکمل آئی جب یہ کہا گیا یہود کے پاس گئے کفارِ مکہ اور انہوں نے کہا کہ بھی بڑا پریشانی ہے تو کوئی اور حل بتاؤ تو انہوں نے پھر یہ تین سوالات دیئے کہ پوچھو کے کشتی والے کا کیا قصہ تھا اور یہ پوچھو کے ذلکر نین کون تھا اور یہ پوچھو کے ساول کاف کون تھے ان چیزوں کے بعد میں اور وہ کوئی نولیج نہیں دی ٹھیک ہے تو یہ بڑے مشکل سوالات تھے تو اللہ نے پھر اس کے متعلق یہ سورت اتاتا پناہ دی چند نوجوانوں نے اے کافی غار کی طرف فاکالو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتینا عطا کر ہمیں ملنا دن کا اپنی جانب سے رحمتا رحمت وحی اللہ محیع کر ہمیں من عمری نار رشادہ ہمارے کام میں دائیت یاد کرو وہ وقت جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ دیو اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمیں ہدایت میں ہمارے معاملات میں فضربنا علی آزان ہم فلکافی تو طب کا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں سنینہ آدادہ کئی سال تمہم آستا ہوں پھر ہم نے اٹھایا لینالہ ماتا کہ ہم جان لے ایوالیس بیلی آسو کون سا دو گروہ میں سے ایسا گروہ ہے جو زیادہ گن لے یعنی صحیح گنتی کریں ایمان اللہ بھی سو آمدہ کہ کتنا عرصہ وہ سوئے پڑے رہے ہیں ہم آپ کو ان کا پورا قصہ سچائی کے ساتھ سنا رہے ہیں یہ چند نوجوان تھے جو ایمان اللہ اپنے رب پر وزیدنا ہم ہدا اور ہم نے انہیں ہدایت میں بہت بڑھا دیا تھا ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا تھا اس کاموں جب وہ کھڑے ہوئے فقالوں کہنے لگے ہم تیرے سوا کسی کو الہا نہیں مانتے لقد کل نائزن شاتا تھا اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم نے بہت بہنصافی کی بات کی انہوں نے بنا لیا ہے تیرے علاوہ اگر ایسا ہے کہ یہ خدا ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں لاتے کھلی ہوئی اس پر اس سے بڑا ظالم کور ہو سکتا ہے جو اللہ پر چھوڑ کرے اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی یعنی جب تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا انہیں بھی چھوڑ دیا جن کو یہ اللہ کسی پر پوچھتے تھے تو چلو گار کی طرف بنا لیتے ہیں نشاور کرے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت اور مہیا کرے گا تمہارے معاملے میں سہولک کا سامان اور تم دیکھتے سورہ کے جب وہ طلوع ہوتا کہ وہ جھوڑ جاتا انکافی غار کے ذات یمین دائن جانب ویزا غربت جب دوپتا تھا پر زہم ذات شمالی تو قطرہ تب نکل جاتا بائن جانب وہم فی فجوہ کے منہو اور وہ ایک کشادہ جگہ پر غار میں سوئے ہمیں تھے یعنی سورہ دوپتے اور چڑھتے بک دوپ نہیں ڈالتا تھا غار پر زالگا من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے جسے اللہ ہدایت نے بھوئی ہدایت پاسکتا ہے اور جسے وہ خبرہ کر دے فلانتہ جی دالہ مرشیدہ تو تم اس کے لئے کوئی کارساز ہدایت دینے والا نہیں پاؤگی تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے ہم انہیں کروٹے دلوا رہے تھے دائیں بھی اور بائیں بھی اور ان کا کتہ دہلیز پر دونوں ہاتھ پھیلائے سو رہا تھا لبیت اللہ تعلیم لبل لیتا منہم فرادا اگر تم جھاگتے ان پر تو ضرور پیٹ پھیل کر بھاگ نکلتے واللہو لیتا منہم روبا اور تم پھر دیے جاتے روب کے ساتھ وقدالک اب اسناہم یہ تھا سالو بینہم اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو داکو دوسرے کو جانے سوال کے ذریعے کہ اللہ کہا کائلوں نے کہنے والے نے ملوں ان میں سے کم لبستو تم کتنا سا ٹائگے کہ اللہ کہنے لگے رب اسنا یوان او بازا یوم کہنے لگے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے کہلو کہنے لگے رب بکم آلمو بیما لبستو ہمارا رب جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے ہیں فباسو آہدکم بیوارککم ہا زہی علی المدینہ اب اپنے مابین سے ایک آدمی کو بیجو شہر کی طرف پیسے دے کر فیانزور ایوہ اسکاتا آمن دیکھیں کس کا کھانا صاف ستھ رہا ہے فیاتکم برزک منہو تو پھر اس سے کھانا لے کر آئے ویاتلتف ویلیش ایرون نابکم آہدہ اور چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بالے میں کسی کو خبر ہو جائے انہو وییازانو علیکم بے شک اگر وہ تم پر غالب آگئے اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا اوپر ان کے لئے آلمو تاکہ وہ جان لے انہوات اللہ ہی حق حقون اللہ کا وعدہ سچا ہے وانہ ساتھ اللہ رہی بکیہ اور بے شک قیامت کی گھڑی قریب ہے اس کے آنے میں شباہ نہیں وہ وقت تھا جب وہ آپ اس میں بحث کر رہے تھے اس معاملے میں فقالوں تو کہنے لگے اوپنو علیہ بنیانن ان پر امارت بنا دو ربوہم آلمو بہیم بے شک ان قلب ان سے واقف تھا خال اللہ زینہ غلب وعلام رہیم وہ لوگ جو ملکے حکمران تھے کہنے لگے لینہ تخیزن نالہی مسجدہ ہم ان پر عبادت کا بنائیں گے سی یکولونا سلاسطن رابیو ان قریب وہ کہیں گے تین تھے جو تھا تھا ان کا قلبوں کتہ وہ یکولونا خمسطن وہ کہیں گے وہ پانچے سادھے سن قلبوں ان کا کتہ چھٹا تھا رجبا بلغیر وہ پھینکتے ہیں انہیرے میں تیر یکولونا سا باتن وفا ملہم قلبوں کوئی ان میں سے گے گا کہ وہ ساتھے آٹھوں کا کتہ تھا کہو میرا رب جانتا ہے کہ ان کی گنتی کتنی ہے اور تم میں سے اچھا لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تو نہ تم جھگڑا کرو ان کی ظاہری باتوں کے بارے میں جھگڑنا اور نہ تم پوچھنا ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے یہود سے کبھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھنا اور ہر کس تم نہ گہنا کسی چیز کے لیے ان نفائل انزالی کا وطن میں اس کو کل کرنے والا ہوں گے یہ واقعہ ہولے نا پھر میں کوئی کٹھا یہ سناتی ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے وَسْقُ الرَّبَّا کا یاد کر اپنے رب کو ازا نصیتہ جب تم بھول جاؤ وَقُلْ اَسْقَ آئی اہدیانی ربی اور کہہ دیجئے امید ہے کہ رب میری رہنمائی کرے گا لی اقربہ یہ زیادہ کری میں منحازہ رشدہ ہرایت کے معاملے میں وَلَبِ سُفِيقَ فِهِمْ سَلَا سامنے آتی یعنی یہ جو بیچ میں ایک آیت آئی ہے جس وقت کفار مکہ نے یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے آپ نے کہا میں کل اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا تو چار پائی دن وحی نہیں آئے آپ بہت پریشان رہے گفار میں بھی آپ کو تنکرنا شروع کر دیا پھر وحی آئی اور اللہ رب نے کہا کہ جب آپ کسی کام کے لیے ارادہ ظاہر کریں تو انشاءاللہ کہا کریں اور اگر انشاءاللہ کہیں نہ بھول جائیں تو بعد میں جب خیال آجائے تو اس تقوات کیا کریں ٹھیک ہے اس گھار میں تین سو نو سال تک کہہ دیجئے اللہ جانتا ہے وہ کتنا سا ٹھہرے تھے لہو آئیو سماواتی واللہ وہ زمین و آسمان کے راز جانتا ہے اب صرف بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کے لیے کوئی سر پرست نہیں ولا یشتفی حکم ہی آہدہ اور نہ ہوں اپنے حکم میں جسی کوئی شریک بناتا ہے ان کو پڑھ کر سناو جو تم پر تمہارے رب کی کتاب میں سے بھی کیا گیا ہے اس کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا ولن تجیدہ من دونہ ہی ملتہ دا تم اس کے سوا کوئی پناہ دا نہیں پاؤکے وَسْبِرْنَفْسَكَمَلْ لَزِنَيَتْ اُنَا رَبَّهُمْ اپنے آپ کو روک کر رکھئے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں بِالْغَدَاتِ وَلْعِشِی صبح و شام کے وقت یوریدو نوچھا ہو اس کی رضا تلاش کرتے ہیں وَلَا تَعْدُوْ اَيْنَا قَانْهُمْ اپنی نظر تک نہ پھیڑو ان سے دوریدو زینات الحیات الدنیا کیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی وَلَا تُعْدِي مَنْ اَقْفَلْنَا اور نہ تم اطاعت کرنا جس کو غافل کر دیا ہو قلبہ ہو اس کے دل کو انزک لینا ہمارے ذکر سے اور اس بندے کی اطاعت پر مت پڑھنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا وَلَا تَبَا آَحَبَا هُوَ وَقَانَ عَمْرُهُ فُورَةً اور اس نے اپنی خواہی شاہ کی پیدوی کی اور اس نے اپنے معاملات میں افراد سے کام لیا حد سے بڑا وَقُلِ الْحَقُمِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کے بارے میں سچ کرو فَمَنْ شَاءَا تو جو کوئی چاہے فَلْيُمْ ایمان لیا ہے وَمَنْ شَاءَا اور جو چاہے فَلْيَقْفُرْ قُفَرْ اِنَّا آتَتْنَ لِلِزْ ظَالِمِينَ نَعْرَ بِشَقْ ظَالِمُونَ کے لیے آپ کا عذاب ہے یعنی قرآن پیش کرو جس کا دل چاہے ایمان لائے جس کا دل چاہے نہ لائے آہاں تب ہی انسورہ دکھو رہا آپ انہیں اس طرح گیر لے کے جس طرح کناتے ہوتی ہیں آپ لگواتے ٹینٹ جس طرح ٹینٹ گیر لیتا ہے جب وہ فریاد کریں گے تو فریاد درسی کی جائے گی ان کی ایسے پانی کے ساتھ جس میں تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوں گا موبل آئی کی طرح ہوں گا تل چھٹ ہوئی ہوتی ہے جو ان کے چھروں کو بھون ڈالے گا یعنی بھلا ہوا ہوگا ویست شراب قد ترین پینے کی جیز ہے وساط مرتفع کا اور کتنا برا ہے ان کا مقام اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا مِلِسْوَالِحَاتِ جو لوگی مان لائر نیکوکار ہوئے اِنَّا لَالُزِئُوا اَجَرَا مِنْ مَنْ آسَنَا عَمَلَا تو ہم ضائع نہیں کرتے کسی نیکوکار کا عمل اُلَائِقَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِنْ تَجْرِمِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَارُ ان لوگوں کے لئے ایسی جنتیں ہیں جو ہمیشگی والی ہیں صدا بہار ہیں ان میں نہریں بیٹی ہیں وہ اس میں سونے کے کنگن پہنیں گے وَيَلْ بُسُونَا سَيَا بَنْ خُزُرًا اور پہنے کے سبز لباس وَنْ سُنْدُسِنْ بَارِقْ لِشَمْ کے وَاِسْتَبْرَقِنْ اور موٹے ریشن کے وہ تکیہی نفیحہ علل ارائی کی اور تکیہ لگا کر بیٹھیں گے بسندوں پر میمہ ثواب کتنا اچھا بدلہ ہے وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَ اور کتنا اچھا مقام ہے اچھا یہ جو وہ اصحابِ کاف تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد کئی قریب کا زبانہ تھا تو جو اس وقت مسلمان ہو جاتا یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا تھا اس وقت بہت اشدد کیا جاتا جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ کا نام دیکنس تھا جسے دکیانوس کہتے ہیں عربی میں تو دکیانوس وہی سے ہو گیا ایک لفظ خمانے یہاں تو دیکیانوس وہ اس کا نام تھا تو وہ جو تھا اپنے عراقے میں جو مسلمان ہو جاتا اس کو سمسار کرا دیتا سمسار کر کے مارنے کا مقصد کیا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم نے دین چھوڑ دے کیونکہ سمسار کرنے میں تکلیف ہوتی ہے گراجبلی ایک دم سے تو کوئی نہیں مرتا تو یہ چند نوجوان تھے یہ ایمان لیا ہے تو بادشاہ کو بتا چلا بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں سمسار کر دیا کرتا ہوں فورا اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ہلاک پہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لوگ رات اور رات وہاں سے نکل گئے اور جب دین چڑھنے لگا تو انہوں نے گار میں پناہ دی کہ بادشاہ کے آدمی میں تلاش کرنے کی لیے انگن کے ہمراہ ان کا کتا بھی تھا تو گار میں آکر بیٹھے اور لیٹ گئے تو وہاں پر اللہ نے ان پر نیمتہ نکل دی اور جیسے کہ آپ نے پڑھا تین سو نو سال تک انہوں نے سوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ امان لے آئے مسلمان ہو گئے لیکن ساتھ ہی دین کو بدل دیا اسلام کو عیسائیت کے ساتھ بدل دیا تو ایک ٹائم وہ آیا کہ ان کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ آیا قیامت آئے گی یا نہیں آئے تو این اس وقت جب یہ بحث جاری تھی اچھا ان کا بڑا چرچہ ہوا اللہ نے ایک کام لینا تھا تو ان کا بڑا چرچہ ہوا یہاں تک کہ بعد ازان لوگ جب مسلمان ہوئے ایک سریعت پر تو ان کو بہت یاد کرتے تھے تو ان کی یادگاڑ میں انہوں نے جو ہے نا کتبہ بھی ایک کھولکر لگایا کہ بھئی یہ وہ لوگ ان کے گھر بگرہ کے باہر کہ بھئی یہ وہ لوگ جو تھی ان کی خاتر چلے گئے اور اس طرح انہوں نے ہجرت پائے ان کو کوئی پتا پتا نہیں چلا کہاں گئے تو اس لئے لوگوں کے ان کے ساتھ ایک بڑا لگاؤ تھا تو ان میں سے تین سو نو سال بعد جو اللہ نے کہا کہ ہم دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ صحیح مدد سمجھ سکتا ہے یہ کود ہی دو گروہ ہوگئے اٹھے تو ان کے کہنے کے کتنا ٹائم لگا ایک نے کہا کہ ایک دن دوسرا گروہ نے کہا نہیں ایک دن کا کچھ ہی سا بہت ہوگئی تو پھر انہوں نے سے ایک بندہ بولی ایک صاحب انہوں سے کہنے لگے کہ بھئی یہ بہت چھوڑو یہ بہت کا بہت ہے پیسے دو ایک بندے کو جائے کھانا لے کر آئے کھانا دے ہان سے لینے کے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ ہم اپنے بیچھے پوجھ کو لیا ہے تو وہ جب شہر پہ بہت چھوڑو کھانا لینے کے لیے پیسے دیے تو زیادہ نے پیسے نو تین سو نو سال پر آنے دی سکوائنز ہوتے تھے وہ زمانے میں تو وہ کہنے کہ یہ تو کیا آپ کون سے پیسے لیا ہے دکان تر کہنے کہ تو یہ رنے کہ بھی وہی پیسے جو پیسے ہوتے ہیں تو اس سواد پر جو بحث شروع ہوئی تو لوگ ہی کٹھی ہو گئے اور آہستہ آہستہ بات بادشاہ تک چلی گئے تب ان صاحب کو بھی پتا چلا کہ تین سو نو سال گزر گئے یہ سب لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو چلے گئے تھے اور جن کے متعلق یعنی ہم بڑا یاد کرتے تھے تو بڑے کش ہوئے بادشاہ ہوئے مل کر ان کو بھی اوڑی حیر ہے تو ان کو بھی تبتا چلا کہ چھا تین سو نو سال ہو گئے تو اللہ ان کو دلیل پنایا کعامت پر اور یہ این اس وقت دربار میں پہنچا گئے جبکہ ان لوگوں کا مناظرہ جل رہا تھا کہ کعامت نہیں آنی کہ آنی ہے تو اب انہوں نے بادشاہ دکھا کہ ہم تم لوگوں کو عزت کے ساتھ لائیں گے اور رکھیں گے اور کریں گے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے کہا مجھے پہلے اکیلہ آگے جانے دو کیونکہ انہوں نے ٹاپوں کی آوازیں سنی گھوڑوں کی تو وہ گھورا جائیں گے ان کو تو نہیں بتا کہ تم لوگوں سے مانو اور کیا ہو چکا تو جب یہ واپس پہنچے اور لوگ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس طرح اس طرح سے واقعات ہیں اور دور سلسلہ بیش آیا تو صاحب الکاف نے آپس میں بھرستہ کیا کہ ہم لوگوں کی در واپس نہیں جائیں گے ہمارے لینے ہم پر حمد کی کہ ہم اسی رحمت پہ نہیں کہ وہ دوبارہ نٹ گئے اور اللہ نے انہیں موت دی دی اب وہ مر چکے ہیں یہ جب یہود آتے کیسا کرتے ہیں وہ زندہ ہے ہمیشہ کی کی زندگی کسی کے لئے نہیں ہے وہ مر گئے اور اللہ ان کو پوشیدہ کر لیا باہر میں لوگ جو ہوتے بہے نہیں آئے کہ ان کا آباس میں تہہ ہوا تھا تو بھی میں پاہ میں جا کر بتا دوں تو سلسلہ ہے کون تو پتا تھا مگر اس میں اگزیکلی اگار کون سے ہی پتا نہیں تھا تو اس کو رکھا ہوگا کہ میں کوئی نمال ہلاؤں گا یا آواز دوں گا سمتھنگ جائیتا ہے تب جب وہاں پہنچے اور وہ باہر نہیں آئے تو انہوں نے باہر کی تلاش رہو کی اور گار کو پاہ نہیں سکے ٹھیک ہے اب جس گار کو بھی انہوں نے ان کی گار سمجھا اس پر بحث ہوئی کہ اچھا یہاں پر ہم ہم کی نشانی کی طور پر عمادت بنائیں اور جو حکمران تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی ہم یہاں عبادت کا بنائیں کیا مطلب ہے اس کے اندر وہی شرک جو ہم کر دائیں وہی انہوں نے بھی کیا اور احسن کار جو ہے اسحابی کاف کی غالباً پاہ بھی نہیں سکے ٹھیک ہے اللہ نے ان کو ہمیشہ کلی محفوظ رکھا تو یہ اسحابی کاف کا قصہ ہے اللہ نے دلیلی سے کس چیز پر بنایا باہ سے بعد الموت پر دوبارہ اٹھائی جانے پر تو یہ قصہ یہود نے پوچھا تھا تو اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بہم کر دی ان پر بیان کیجئے مثال دو آدمیوں کی ہم نے ان دونوں میں سے ہر نے کو دو باغ دیئے یعنی دونوں کے پاس ایک باغ تھا جس میں انگروں کی بیلیں تھی اور باروں کے طور پر جوروں کے درخت پھر بیچ میں کھیتیاں دی اور ہم نے پھار دی ان کے درمیان میں ناہرن اکرہ اور اس کا پھل ان کے لئے نفع بخش ہوا تو کہا ایک ہی اپنے ساتھی سے اس وقت جب واپس میں بات یہ کر رہے تھے میں تم سے زیادہ مال اور رولار والا ہوں اور اس وقت داخل ہو رہے تھے اس کے باقے میں اس بندے کے جو پس جام پر ظلم کر رہا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا یہ ہمیشہ باقی نہیں گا مجھے یہ یقین ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوں گی اگر مجھے رب پھلٹایا بھی گیا تو ضرور میں اس سے بہتر بدلہ پاؤں گا کالا لہو صاحب ہوں کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہو قیوحابی رہو مستقو کے دوران حقفر تب اللہ زی خلقہ کم انترابی کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے دجھے مٹی سے بنایا ثمہ من نطفہ تن پر نطفہ بنا دیا ثمہ سوا کا رجول اندر پر تجھے چھتاک آدمی پیدا کیا لیکن ناو اللہ ربی بے شک اللہ ہے جو میرا رب ہے وَلَاو شِرِقُ بِرَبِّي آہَدَن اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرنا چاہیے وَلَوْلَا اِزَادَ اَخَرْتَ جَنَّتَ قَلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باق میں داخل ہوا تو تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ میرے پاس قوت نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے پاس ہیں ان کے تو کہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے قوت اللہ کے پاس ہے اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو کہ میرے پاس مال اور رچے کم ہیں فَاسَا رَبِّي آئیُوتِ یعنی خیلہ من جنتی کا تو وہ سکتا ہے میرے رب مجھے تجھ سے بہتر دو باغ عطا کر دے وَيُرْسِلَا عَلَيْهَا مُسْبَانَ مِنَ السَّمَائِ اور تیرے باغ پر آجائے آسمان سے آفت وَتُسْبِحَا زَائِ سَعِيدًا زَلَقَ اور ہو جائیں ایک چَتھیل میدان وَيُسْبِحَا مَاوْخَا وَرَن یا پانی گہرائی میں چلا جائے فَلَنْتَسْتَسْتَتْوِي آلَهُ تَلَبَنَ اور تُو اس قابل نہ رہے کہ پانی حاصل کر سکے وہی تبیسہ ملی ہی اور گھیل لیا گیا ساتھ اپنے پھل کے پاس بہاں یوکلی بو کفی ہی تو ہو گیا شروع اپنے ہاتھ ملنے اللہ مان فقہ پی ہی اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا مجھ پر حسرت ہے کاش میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹیرارا جو میرا رب ہے تو کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابل اس کی مدد کر دی وَمَا کَانَ مُنتَصِدَا نَا وہ خود اپنی مدد کی قابل تھا مُنَا لِكَ الْوَرَا يَعْتُ لِلَّهِ الْحَقُ اسی جگہ یہ بات ثابت ہوئی کہ ولایت سرپرستی اللہ ہی کا حق ہے وہ ہوا خیرن سوا بن وہ بہترین بدلے والا ہے وَخیرن اوک بن اور بہترین انجانا والا ہے یعنی دو افراد تھے بنی اسرائی ٹاکسہ بیان ہو رہا ہے دو افراد تھے دوست تھے دونوں کے باغ ساتھ ساتھ تے رہلے پڑے تھے ایک کی فصل زیادہ اچھی آتی تھی دوسرے کی کم اچھی آتی تھی اس کی اولاد وغیرہ بھی زیادہ تھی تو ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کوئی نصیحت اس نے کی ہوگی کہ مال کوئی خرچ کرنا ہے یا کچھ بھی تو اس کو کہنا لگا کہ تم اتنی دینداری کرتے اتنا کچھ خرچ کرتے ہو پھر بھی تمہارا مال بھی کم ہے تمہاری اولاد بھی کم ہے میں مجھے دیکھو مجھے مال بھی زیادہ ملا اولاد بھی زیادہ ملی تو میں نہیں سمجھتا کہ قیمت کیوں میں تانی اور نہ میں نے اس کی کوئی تیاری کرنی اس پر دوسرے صاحب نے سمجھایا اور کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہے گا تو مجھے زیادہ مال دے دے گا ہم گوا یہ کہ رات کو جب یہ سوئے تو رات تو رات طوفان آیا تو جو مومین تھا اس کے باغ کو تو کچھ نہیں ہوا اس دوسری بندے کا سارا باغ تباہ ہو گیا اور انگوروں کی بیلے زمین پر گریب پڑی تھی اور سارا آنڈی سے برباد ہو گیا تو اس وقت وہ ہاتھ ملتا تھا اور حسوس کرتا تھا کہ کاش میں شرط نہ کرتا تو یہ اللہ فرما رہے یہ قیامت کے دن بھی مشرقین اسی طرح حسرت کریں گے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال مائن انزلنا ہم نے سمائے وہ ہے کہ آسمان سے پانی اترا ہے وقت اللہ تبیہ نبات الارزی تو رج میں گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات پاس پہا حشیمن تو وہ ہوگی ریزہ ریزہ تظروہ ہوتی آہ اخوائیں اس کو اڑھاتے پڑھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے پانی اترا اس سے فصل ہوگی سبزہ ہوتا وہ سبزہ خوب پھل پھول گیا ہرہ بھرہ ہو گیا پھر کشک ہو گیا پیلا ہو گیا ٹوٹ پھوٹ کر بکھل گیا اور ہواہیں اڑھائیں پھول گیا یہ ہی ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے محنت کرتا ہے پیسہ کماتا ہے اور جب خوب پیسہ کماتا کر اپنے ایک سٹویٹس بنا لیتا ہے تو بھڑھا ہو جاتا ہے پھر موت آتی ہے اور اس کو لی جاتی ہے پیسے کیا بچتا ہے کچھ میں نہیں اپنی ذات لیے تو کچھ نہیں نہیں بچتا وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِن مُقْتَلِلَىٰ اللَّهَ ہر چیز پر قدر ترکنے والا ہے الْمَالُ وَالْبَنُونَ عزینتُ الحیاتِ دُنْيَا مَال اور بیٹے دنیا کی ذلدگی کا سامان ہے الْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرُونِ الْبَاقِيَةُ جَانَوَلِ نَيْتَلِ رَبْ کے ہاں بہترین ہے سواباً سواب کے اعتبار سے وَخَيْرٌ عَمَلَىٰ اور امید کے لحاظ سے بھی یہ بہترین سامان ہے وَيَوْمَنْ حُسَيْنِ الْجِبَالَ جس دن پہاڑ چلے لگیں گے وَتَرَ الْعَرْضَىٰ بَارِزَةَ تَرْنَو تم دیکھو گے زمین کو کھولی ہوئی ظاہر وَحَشَقْ نَا هُمْ پھر اکٹھے کر لیں گے ہم ان کو فَلَمْ نُوْغَادِرْ مَنْ حُمْ آَادَا پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ان سے کسی ایک کو پہلا رجل سامان کیا گیا پہاڑ چلے لگیں گے یہ قیامت کی بات ہے اور پھر قیامت کے بعد دوبارہ اینڈ آف ٹائم کے بعد اٹھایا جانا وَاُرِزُوا لَا ربِّ کا صَفْفَن وہ پیش کہہ جائیں گے تیر رب کے سامنے صَفْ دَرْ صَفْ لَقَدْ جِتُمُونَا تَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَى مَرَّةٍ آگئے تم ہمارے پاس اِسَنَا ہم نے تمہیں وہی مرتبہ پیدا کیا تھا اللہ کہیں گے بَلْزَامْ تم نے تو سمجھا تھا اَلْدَنَّجْ عَلَا لَكُمْ مُوْئِدًا کہ ہم تمہارے لئے ملاقات کا کوئی وعدہ مقرر ہی نہیں کیا وَمُوزِيَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ رَخْ لِجَائِ گِ کِتَاب تو دیکھو کہ تم مجرموں کو مشفی کینا وِمَّا فِيهِ در رہی ہوں گے اس تحریر سے جو کتابوں میں موجود ہے وَيَا قُلُوْ نَا کہیں گے یَا وَيْلَتَنَا ہمارے اوپر افسوس مالی حاضر کتاب اس کتاب کا مسئلہ کیا ہے لَا اَلْا اَسْوَحَا اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی مگر اس کو گن چھوڑا ہے وَوَجَدُوا مَعَمِلُوا حَذَرِينَ وہ اپنے عمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے وَالَا يَزْلِمُوا رَبُّكَ آَحَدَا اور تیار رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو دعا میں نے بتائی تھی کسی میں کوشش کی آت کرنے کی تلاش کرنے کی اللہ نے کہا قیامت کے دن ظالم چاہیں گے ان کی برائی اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا حاصلہ ہوں تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ دنیا میں دعا مانگیں اللہم بائد بینی وبین القطایا یا تمام باتتا بین المشرق والمغرب اللہم منکنی من الخطایا تمائنق صعب الابیدو من الدنس اللہم اقصر خطایا یا بالمائی وفلز والبرد جس کے پاس نہیں ہے وہ انشاءاللہ کتابیں آرڈر کی ہوئی آجیں گے میں دے دوں گی یاد ضرور کریں بڑی اچھی دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اور انشاءاللہ پھر اللہ قیامت کے لئے بچت دی کریں بائیس کو اللہ لے ملائکہ تھی شدور آدم آفاسہ جدو اب پانچ بی دفعہ آگیا جی قصہ جب ہم نے آدم کو فرشتوں کو حکم دیا صحیتہ کرو آدم کو صحیتہ کہ اس سب نہیں لائی بھی سپریس کے سوا کانا مینہ جن وہ جنوں میں سے تھا ٹھیک ہے فرشتہ نہیں تھا جن تھا وہ کیوں موجود تھا وہاں پر یا تو اللہ رب کے لئے جنوں اور فرشتوں سب کو اکٹھا کیا تھا ٹھیک ہے اور یا تو یہ ہے کہ اسے فرشتوں کے ساتھ جیسے کہ یہودی دیوائیتے شامل کیا گیا تھا میں رد مولا قول ملا کوتھ حدیث نہیں تھا کیونکہ جنوں کے پاس علم انسانوں سے فرشتوں سے زیادہ نہیں ہے اور فرشتوں کو بچھ تعلیم کی ضرورت کی وہ جس مقصد کے لئے پیدا کیا جاتے تو اس کی تعلیم ان کے لئے پیدا کیا ٹھیک ہوگی اور فسر کا آن امری رب بھی اس نے اپنے رب کے حکم سے نا فرمانی کی سر تابع کی افتر تخزو نہو وزوریتہو اولیاء پھر کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرس بناتے ہو میندونی مجھے چھوڑ کر وہو لگم عدوم انحالہ کیوں ہے تمہارا دشمن بھی سلس ظالمی نہ بدلا کتنا برا بدلا ہے ایسے ظالموں کے لئے جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا ایک طرح وہ رب ہے جو میں مسجود ملائک بنا رہے ہیں دوسری طرح وہ شیطان ہے جس نے اعلان کیا تھا میں جہنمی بنا کے چھوڑوں گا تو اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کروڑ سے سرپرس بنا رہے ہو تو تم ظالم ہو پھر تمہارا بدلا برا ہے میں نے حاضر نہیں کیا تھا ان جینوں کو اس لوقت جب زمین و آسمان تخلیق کیا تھا بلا خلقان فوسیم نہ ان کے اپنی پیتائش کے وقت حاضر کیا تھا یعنی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ خود مخلوق ہیں وَمَا قُنتُ مُتْتَخِزِلْ مُزِلِّنَ آدُودَا اور نہیں ہوں میں گمراہوں کو مددگار بنانے والا وَيُو مَا يَقُولُوا نَادُو اور جس دن وہ کہے گا پھوکالو شرکایا میرے شریکوں کو یعنی اللہ کہے گا اپنے مشرک بندوں سے جب وہ سامنے حاضر کی جائیں گے پھوکالو زرہ میرے شریکوں کو اللہ جی نعزام تم جن کے بارے میں تمہیں بڑے دعویتیں فَدَعَوْمُ وہ پھوکالیں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ تو ان سے کوئی جواب نہ پائیں گے بجائے اَلْهَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَ ہم ان کے درمیان حلاقت کی جگہ رکھ دیں گے وَلَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور دیکھیں گے مجرمات کو مگر وہاں سے بچ لکھنے کا راستہ نہیں پائیں گے وَلَا قَدْ صَرَفْ نَفِي حَازِ الْقُرْآنِ آپ کو آج سے سورہ کافکوری کرا لیتی ہوں وَلَا قَدْ صَرَفْ نَفِي حَازِ الْقُرْآنِ لِنَّاسِ بِنْ کُلِّ مَسَلِن اور بے شک ہم نے پھیر پھیر کر قصے بیان کیے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح بھی مثال ہوگی مگر انسان کا حال یہ ہے کہ ہر معاملے میں جگڑتا بہت ہے مگر یہ کہ اندر غالب آیا پہلے لوگوں کا طریقہ ہو یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے سے یعنی ان لوگوں کو اپنے ماں باپ کے طریقوں نے باندھ لیا وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑتے اور یا پھر وہ اس زد میں آگے کہ عذاب لے اور ہمارے سامنے ہم دیکھ لے وَمَا نُرْسِلُ مُرْسَلِينَ اللَّهُ مُبَشِّدِينَ وَمُنزِلِينَ اور نہیں بھی جہا ہم نے رسولوں کو مگر یہ کہ وہ اس قبریہ سنائیں اور درائیں وَيُجَا بِلُّ الَّذِينَ قَفَرُوا جَگَرْتَهِنَ قَافِرُوا جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریر اور اس نے ان سے مُپھیڑ لیا وَنَسِلَ مَا قَدْدَمَتْ اَيَدَا هُو اور بھول گیا اس کو جس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہے یعنی اپنے عمال بھول گیا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَا قُلُو بِهِمْ اَقِنَّةٍ ہم نے ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیا آئیں افقہو وہ سمجھ نہیں سکتے وَفِی آزَانَهِمْ وَقْرَنَ اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے وَإِنْتَاتُ اُحُمْ اِلَى الْحُدَى اور اگر تم پکارو ان کو ہدایت کے طرف فَلَا يَحْتَدُو اِذَنَا بَدَنَ تو کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے وَرَبُّو كَلْغَفُودُ حَلَا کی طرح رب بخشنے والا ہے اور بہت رحمت والا ہے لَا يُو آخِذُهُمْ اگر وہ پکڑے ان کو بما پستا وہ ان کی عمال کی وجہ سے لَا اَجْ جَلَا لَهُمْ الْعَزَابُ تو ان پر تیزی سے عذاب آجائے بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُوا لَئِنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا لیکن اللہ نے تو ایک عرصے کے لیے ان کو محلت دے رکھی ہے جب وہ وقت آجائے گا ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی لوٹنے کی جگہ وَدِلْ قَلْ قُرَا أَحْلَقْنَاهُ لَمْ مَا ظَلَمُ یہ بستیاں ہیں ہم نے حلاق کیا ان ان کے ظلم کے سبب سے وَجَعَلْ نَا لِمَحْلِقِينَ مَوْعِدًا اور بنایا ہم نے ان کی حلاقت کے لیے ایک وقت انہی پہلے سے وقت تیہ کر دیا تھا وَجْتَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اور یاد کرو جبوسا نے کہا اپنے غلام سے اپنے قادم سے دوسرا قصہ شروع ہوا دو وہ کشتی والوں کا کامواملہ تھا ٹھیک ہے لَا عَبْرَحَ حَتَّى عَبْرُغَ مَجْمَعَ الْبَحِ رَيْنِ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں اس جگہ تک جہاں دو سمندر ملتے ہیں او ام دیو کبا تو میں چلتا ہی رہوں گا برسوں تک فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَحِ رَحِمَا پھر جب وہ پہنچے ان دونوں کے ملاب کی جگہ پرنسے یاہودہو ما تو دونوں بول گئے مچھلی کو فَتَّقَزَا سَبِي لَهُ فِي الْبَحْلِي سَالَبَا تو اس نے مچھلی نے سمندر میں اتنا راستہ بنایا سرون کی طرح کا فَلَمَّ جَا وَزَا پھر جب وہ آگے بڑھے قَالَ لُفِتَاهُ آتِنَا وَدَا آنَا تو ان کے خادم نے کہا انہوں نے اپنے خادم سے کہا میرا کھانا لیاو لَقَدْ لَقِنَا مِنْسَ فَلِنَا حَازَا مَصَبَا بِلَا شَقْ وَشُبَا مجھے اپنے اس سفر میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیان دے رہے تھے لیکچر دے رہے تھے تو ان کے عمد کی عادت یوڈی سی نے سوائل کرنا تو ایک صاحب پوچھتے لگے دنیا میں سب سے بڑا عالم قول ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کوئی بار پسند نہیں ہے اللہ ربی کریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تُجھ سے بڑے عالم موجود ہیں اور میرا ایک بندہ ان میں سے ایسا ہے جو یعنی بہت علم والا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی میں سے ملنا جاتا ہوں تو اللہ نے ایک نشانی بتائی کہ آپ سمندر کے طرف سفر کریں تو جہاں دو سمندر ملتے ہیں بہرہ آباد بہرہ آباد احمد ملتے ہیں مصر کے قریب تو وہاں آپ جائیں تو آپ وہاں پائیں گے تو نشانی کے طور پر بتایا گیا کہ وہ ایسا ہے ترگ سمندر بس ایسے مل گئے وہ تو لمبا میلوں کا جو ہے پارٹ ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ وہاں پر سفر کریں تو جہاں مچھلی زندہ ہو کر یہ اپنے ساتھ گزار کے طرف پر مچھلی رکھ رہے ہیں جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر پر چلی جائے وہی آپ کا مقام ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اپنے خادم یوشا کو بھی بتا دی یوشا موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنیا آپ کے سٹوڈر تھے اور خادم تھے بھی تھے آپ کے ساتھ رہتے تو وہاں پر جب یہ پہنچے ایسی ایک جگہ پر مچھلی زندہ ہو کر چلی گی موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے یوشا بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا مگر انہوں نے اٹھایا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ سو رہے ہیں تو جب اٹھے موسیٰ علیہ السلام تو یوشا بھول گئے تو یہ لوگ آگے چل پڑے جب آگے کی طرف بڑے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکن محسوس ہوئی تو عبداللہ بن عباس اس حدیث پر کہتے ہیں کہ تھکن بھی اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ اللہ کا فضل تھا زیادہ آگے نہ مڑے تو یہ وہاں بھی گر بن پا کا میرا کھانا لیا ہو کہ اللہ یوشا نے کہا ارائیتا از اوائینا جب ہم نے اس چٹان کے پاس بنا لی تھی میں آپ کو مچھل کے بارے میں بتا نہیں بل گیا شیطان نے مجھ اس کا ذکر کرنا بلا دیا اس نے سمندر میں عجیب طرح سے راستہ بنایا تو حدیث میں آتا ہے کہ مچھلیں اس نے جب مچھلیں ڈائیف کرتی جب اس نے ڈائیف کی تو وہاں پر پانی ساکن ہو گیا کیونکہ اللہ کو بتا تھا کہ موسیٰ نے آگے بڑھ جانے تو پھر واپس آتے تو پانی میں کیا نشانی ملتی ہے کہ اللہ ذالکہ مرکن لندہ بڑھی موسیٰ نے کہا یہی تو تھا وہ نشان جو ہمیں چاہیے تھا یہی نشانی تھی جس کے ہمیں تلاش تھی اور تردہ لہا سالہیمہ قصصا تو دونے اپنے نشانے قدم پر واپس لوٹا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بحث میں وقت زائر دے کہ ہماراں واپس لوٹا ہے فوجہ دا اب درمین عبادینا تو دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے اپنی در سے احمد ایک خاص دی تھی اور اسے ایک خاص علم سکھایا تھا کہا لہو موسیٰ کہا اس کو موسیٰ نے کیا میں پیدوی کروں آپ کی آپ کے ساتھ چلوں تاکہ میں آپ سے سیکھ سکوں وہ علم نیمہ علیتہ رشتہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے ہدایت یافتگی کے لیے کہا اللہ ان صاحب نے کہا آپ میرے ہمراہ رہ کر برداشت نہیں کر پائیں گے لہذا رسول اللہ وسلم کی اس طری ingredients میں جب وہاں پہنچے تو وہاں بت گیا اسلام علیکم تو وہ کہنے لگے اس علاقے میں سلام کا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی میں موسیٰ ہیں انہوں نے کہا بھنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں انہوں نے کہا آپ کے ساتھ رہنے سے آتا ہوں تو آپ سے علم سرے پ�ہ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کے ذمہ داری اور ہے میری ذمہ داری اور ہے تو لہٰذا آپ میرے ساتھ رہ کر برداشت نہیں کریں گے اپنے آپ کو لوگ دیکھ پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا مجھے ایک موقع دے اگر میں اعتراض کروں تو پھر مجھے بھیج دیجئے گا تو اس بات پر پھر تو راضی ہو گئے انہوں نے ساتھ چلنے کی اجازت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشا کو یہاں سے واپس کر دیا وَقَئِمْ فَتَحْسْبِرُوا عَلَى مَالَ الْفَحِدْ بِيَ خُمْرَا کس طرح تم صبر کر سکتے ہو اس بات پر جس کے مطالب تمہیں پتا نہ ہو کہ وہ بات کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے وَلَا آسِلَقَ عَمْرَنْ میں آپ کی بات انا فرمانی نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام نبی ہے مگر انہوں نے سکھنے لیے کیسے آجازی کر رہے ہیں اور ہمارے حلیب کے لیے برداشتی نہیں تو میرے برداشتی آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے حملہ چلنا چاہتے ہیں موسیٰ تو مجھ سے سوال مت کیجئے گا کسی کام کے بارے میں حتیٰ انہوں نے سوال میں ہوں جب تک میں آپ کو خود اس کے بارے میں بتانا مناسق نہ سمجھوں ذکران ذکر کرنا اسے اس کا فنطلعہ کا تو دونوں چل پڑے دونوں چلنے سے مراد پر یہ ہوا کہ یوشہ وہاں سے واپس آگے نہ ورنہ ہوتا ہے دینوں چلے حتیٰ علیہ السلام کی وفیس تبینہ دی اور ایک کشتی میں سوال ہوئے خلا کہا تو اس نے اس کو پھاڑ دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ اس میں بیٹھنے والے ڈوب جائیں آپ بہت غلط کام کر کے بیٹھے ہیں بہت بھاری کام کیا ہے تو خزر کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پرا مجھے مت پکڑے ملات الحکن من عاملی عسرہ اور میرے معاملے میں سختی سے کام نالیں پھر اپنے تونوں چل پڑے حتیٰ علیہ السلام کیا پھر ایک لڑکا ان صاحب سے ملا انہوں نے اسے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے باق جان کو بے قصور جان کو مار دیا بغیر سبب کے آپ نے بہت ناقابی پسندیدہ کام کیا بڑا ناروا کام کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا آپ میرے ہمراہ سفر نہیں کر پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے پر میں سوال کرو مجھے ہمراہ مت رکھئے گا آپ کو میرے طرف سے ایک بہانہ پہنچ جائے گا فرن تالہ کا پھر دونوں آگے چلیں دونوں نے ان سے کھانے کے لئے کہا کھانا دینے کے لئے کہا جیسے ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کھانا مانگا فا ابا انہوں نے انکار کر دیا آئی اوزا فو ہمان کے ان کی بیزوانی کریں یعنی انہوں نے بیزوانی کرنے سے انکار کر دیا وہ وجہ تھا کہ پیہا جدارا وہاں انہیں ایک دیوار دیکھی کہ وہ دیوار گرنے کے قریب تھی تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جاتے تو اس پر عجرت لے لیتے اچھا اب یہاں پر ایک بات پھکرا واقع ہے تو بات میں نیکھیں گے کہ یہاں کہا جاتا ہے ہماری کتابوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ حضر نے ہاتھ رکھر دیوار سیدھی ہوگی تو ایسی کام پر عجرت ملتی ہے نہیں ملتی عجرت ملتی ہے کام کرنے باقاعدہ ایٹی لگا کر دیوار چھوڑے اللہ نے کہا حضر فرآکو بینی و بینی اب میں آپ کو مطلب بتاؤں گا ان کاموں کا جن پر آپ سبر نہیں کر پائیں امہ سفینہ تو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ چند غریبوں کی ملکیت ہے جو سمندر میں کام کر کے رزق کماتے ہیں کیونکہ ایک بادشاہ ہے اگلے طرف یعنی کہ سمندر کے دوسرے کنارے یا ندی کے دوسرے کنارے ایک بادشاہ ہے کہ وہ ہر ایک سفینہ غصب کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس بادشاہ کچھ جنگ در پیش تھی تو وہ کشتیاں جو ہے نا بیڑا بنانے کے لئے لے رہا تھا تو جو صحیح کشتی ملتی چھین لیتا وَأَمَّلْ غُلَامُوا رَحَا رَڈْكِيَا سَوَال فَقَانَا عَبَابَهُ مُؤْمِنِينَا تو اس کے ماباپ مومن آگ بھی تے فَخَشِنَا آئِيُرْحِقَاهُمَا تو یانن وَكُفْرَا ہمیں ڈر تھا کہ وہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر اختیار کرے گا اور ان پر غالب آ جائے گا فَأَرَتْنَا عَيُدْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرَمْ مِنْ هُرْزَقَاتًا اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ اس کے بدلے ان کو اس سے بہتر بچہ آدھا کرے جو پاکیزہ ہوا اقرابہ رحمہ اور شفقت کرنے میں زیادہ قریبی ہو یعنی اس کو اس لیے اللہ کے حکم سے قتل کیے تو اس سے نافرمان نکلنا تھا اللہ اس کے بدلے میں انہیں نیک بچہ آتا کرے گا جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے وہ شائع کے دو یتین بچوں کی تھی اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا کہ جب وہ دونوں جوان ہو جائیں تب اپنا خزانہ نکالیں کہ اس نے دعا حدیث میں آتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اپنے مال چبھائے تو دعا کی اور مال گئے بچے چھوٹے تھے تو دیوار کرنے سے پہلے دوبارہ تعمیر کر دی گئے کہ جب تک بچے جوان نہ ہو جائیں تب تک یہ خزانہ محفوظ رہے رحمت میں رب بھی کہی تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی موسیٰ وما فالتو انم لی میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا زالی کا تاویلو مالن تاستتویو الہی صبرہ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہیں ہوا معاملہ کے سامنے ہے موسیٰ علیہ السلام ان صاحب سے ملائے گئے ان ان تین چار چیزیں دیکھیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خزر انسان تھے اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خزر زندہ ہے کیسا کہ میں تصورت میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ تصورت خزر جو ہیں وہ پانیوں کے پیغمبر ہے اور زمین پر گھومتے رہتے ہیں بڑکوں کو راہ دکھاتے ہیں ہر بنتے کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور ملتے ہیں اور جس کو میں جانا اس کے ایک تخایش پوری کیے بغیر نہیں جاتے تو یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں یہ یہود یہ تصورات ہیں کیونکہ یہود نے اس واقعے کو اس شکل میں پیش کیا ہماری حدیث اس کی بالکل تائید نہیں کرتی محلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں حدیث میں کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی کہ خزر جو تھے وہ انسان تھے یا آئل انسان تھے صحابہ نے اس بارے میں سوال ہی نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو تقوینی معاملات سپورٹ نہیں کی جاتے تقوینی معاملات ہوتے ہیں کائنات کسی طرح کے معاملے پیستے وہ ہمیشہ فرشتوں کو ہی سپورٹ کی جاتے ہیں تو اسی لئے خود بخود ظاہر ہوتا ہے جس طرح کے کام وہ کر رہے تھے اس سے کہ ان کو انسانی شکل میں زمین پر کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا حقیقتا وہ فرشتے تھے اسی وجہ سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی یہ ایک انڈرسٹوک چیز تھی اور اگر یعنی میں کہہ رہی ہوں اگر فرض محال ممان بھی لیا جائے کوئی انسان تھے جنہیں کوئی اسائیم دیا گیا تھا تو وہ خاص ان کے لیے تھا ٹھیک ہے یہ آگے ایسے نہیں کہ اب سینہ و سینہ تجھے بھی مل رہا اور مجھے بھی مل رہا اب رہے گی دوسرے بات کہ کیا خزر زندہ ہیں اگر وہ فرشتے ہیں یعنی فرشتے تھے جیسا کہ علمائی مفسرین کہتے ہیں اور زیادہ درست بات یہی ہے تو پھر ان کے زندہ ہونے میں کوئی شباہ نہیں ہے مگر وہ ہر کسی کو ملنے کے لیے فارغ نہیں ہے کسی کو پانی پر حکمران نہیں بنایا گیا کسی کو کسی راستہ دکھانے کے لیے ذمہ دار نہیں بنایا گیا اور اگر وہ انسان تھے تو وہ مر چکے ہیں کیونکہ رسول اللہ عبرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا مسید نبی میں کڑے ہو کر اپنی وفات کے آخری سال میں حج پڑ جانے سے پہلے آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو لوگ آج زندہ ہیں سرزمین پر سو سال بعدوں میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا تو آخری صحابی جنہ نے وفات پائی نا ایکزیکٹلی سو سال بعد پائی صحابہ کا زمانہ سو سال بعد قتم ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو مومن ہوئے اور اللہ کے ہاں نیک ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کی پابندی ہے اس پر کہ نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے ہر نبی پر اللہ کے نبی سے رسلم کی مدد کی پابندی ہے یا نہیں آپ نے بیچے اہر پڑا ہے نحریہ الاسلام کہ ہر نبی سے وعدہ دیا گیا اس لئے ہر نبی اپنی مد کو تحقیق ترکے گئے اگر یہ مان لیا جائے تو حضر اللہ علیہ وسلم پانی پر پیغمبر بنائے گئے ہیں اور زمدار بنائے گئے ہیں تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ملنے آتے آتے ہیں اور ان کا دسکر آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیں بتا دیتے کہ خضر یہ اور یہ کام کریں گے اگر ایسا کوئی دسکرہ نہیں آئے خضر کا نام بھی جو ہے وہ احادیث میں سے ویسے نہیں آتا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات کے بنا پر کہ انہوں نے سبز کا پڑے پہن رکھے تھے اس لیے انہیں خضر کہا گیا یا پھر اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ زرخیز ہو جاتی تھی تو سبزہ وغیرہوں کا آتا تھا تو اس لیے انہیں خضر کہا گیا اللہ علم اس کا سبب کیا ہے لیکن حدیث میں بہر حال خضر نام عبداللہ بن عباس کے طرح آیا ہے سبب اس کا نہیں پتا سبب جو ہے وہ اسرائیلی روایات سے ہی اپنے پاس بیان کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تقوینی معاملات دنیا کو چلانے کے معاملات انسانوں کو کبھی بھی نہیں سانپے گئے نہ انسانوں کو نہ جنوں کو ٹھیک ہے تو لہٰذا گمان غالب یہی ہے جس پر علماء کی اکثریت اکٹھی ہے کہ وہ فرشتہ تھے اور اگر بیفرز محال مان لیا جائے کہ کسی خاص اہمیت کی بنابر ان کو انسان ہونے کے باوجود خاص طور پر علم ڈی دیا گیا تب بھی وہ اپنے زمین کی پوری کر کے مر چکے ہیں خضر آج کہیں موجود نہیں ہے کسی کو راستہ نہیں رکھاتے اگر اس نام سے کسی کو واقعی کیوں ملتا ہے اول تو سارے کس سے کہانی ہے اور اگر فرض کریں کہ کسی کو کوئی ملتا بھی ہے تو وہ شیطان الاحول پڑھ کر دیکھیں آعوذب اللہ پڑھ کر دیکھیں یہ آشر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کو کوئی گمان نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کورس کی کتابوں میں یہ چیزیں شامل ہیں خضر آج کے شیط رکھتے ہیں اقبال کے تو ساتھ یہ بات ٹاؤنگ دیتے ہیں کہ خضر آج دکھاتے ہیں اور پانیوں کے پیغمبر ہیں حالانکہ وہ تو ایک نظم کے لیے ایک پیٹرن بنایا اقبال تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں یہ واقعہ بلکل سچا ہے ٹھیک ہے اللہ رب کریمے پیچھے پر اشارت فرمائیں ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے کہیں علم رکھتا نہیں ہے اللہ کے علم بہت زیادہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کشتی میں سواگ ہوئے تو کشتی کے مصطول پر جس پر وہ لگا ہوتا ہے بات باند اس کے اوپر جزا کے اللہ ایک چوڑیاں آگے بیٹھ گئی تو چوڑیاں نے سمندر میں سے پانی بیا تو خیزر کہنے لگے کہ جتنا پانی اس سمندر میں سے چوڑیاں نے لے لیا پی کر ہم دونوں کا علم ملا بھی لیا جائے تو اللہ کے علم کا اتنا حصہ بھی نہیں بنتا ٹھیک ہے یہ بات کلیئر ہو گئی آگے چلتے ہیں تیسرا سوال ذل کرنائن کون تھا بلیہ سالونہ کا انگل کرنائن آپ سے سوال کرتے ہیں ذل کرنائن کے پالے میں کل کہہ دیجئے ساتھ لو علیکم انہو ذکرہ میں تمہیں پڑھ کر سنا ہوا اس کا قصہ انہا مکننا لہو فی الارزی ہم نے اسے زمین میں بڑی قوت دی تھی اقتدار دیا تھا و آتائنا ہوں من کلی شہیل سبابا اسے ہر طرح کی اشیاء سے اسباب عطا کیے تھے یعنی وہ بادشاہ تھی اور بڑے صاحبیں اسباب تھے و آتباہ سبابا اس نے اپنا سباب تیار کیا حتی یہاں تک اذا بلاغا مغربی شمسی وہاں چاہاں سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر وجہ دہا تغربو فی این این حمی ادین اس نے دیکھا سورج غروب ہو رہا ہے اس طرح وہاں گدل پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے سورج غروب ہوتا ہے تو نیرہ ہوتا جاتا ہے پانی جار ہوتا جاتا ہے و بجہ دہا دہا کومن وہاں اس نے ایک قوم کو پایا کرسطین نکلے ذلکر نائن دبلیخ کے لئے اللہ نے سامان دی تھے سامان کو درست طریقے میں استعمال کرتے تھے تو اللہ کے دیم کو پھیلانے کی نیئے تے ارادہ لے کر نکلے اور وہاں تک چلے گئے جہاں تک مغرب کی سمت میں ان کے ملک کی حدیں ختم ہو جاتی تھی ان کے طرف زمین ختم ہو جاتی تھی آگے سمندر تھا گلنا ہم نے کہا یا ذل کرنائن یا ذل کرنائن ایما تو انتو عذبا چاہے تُنے سزا دے و ایمان تک تخیزہ فین حسنا یا تجھے اختیار ہے کہ ان کے معاملے میں بھلائی اختیار کرے یعنی اللہ فرما دیں کہ ہم نے اسے اختیار دے دیا چاہے وہ بھلائی اختیار کرے چاہے وہ سزا دے آفرد لوگ تھے چاہے جنگ کے بعد انہیں معاف کر دے یا اختیار دے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پیغام کسی فرشتے کے ذریعے دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختیار کو اللہ اس معنی میں بیان کر رہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے دے تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے رہی ہیں یا ان کے بنی جن کے ساتھ فرشتوں نے کلام کیا جبکہ وہ نبی نہیں تھے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہیں ذلکر نینن کو بھی فرشتے کے ذریعے پیغام ملا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کے طرف لٹے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا جو ایمان لائے گا ہم اسے بہترین بدلہ دیں گے ہم اس کے معاملوں میں آسانی رکھ دیں گے جن لوگوں پر فتح حاصل کی تھی ان کے مدرین کے فیصلہ کیا کہ جو پیلوی کریں گے اور اتاعت بزار ہوں گے ان کو آسانیہ دیں گے اور جو کانون کے خلاف ورزے کریں گے انہوں نے سزا دیں گے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو اختیار دیا تو اس نے درست فیصلہ کیا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا سمہ آتبا سبابا یعنی اپنی سلطنت واپس آگے پھر دوبارہ جہاد کیلئے تیاری کی حتی ازہ بلہ وفتلہ اس شمسی اور اس دفعہ مشرق نے سفر کیا اور وہاں تک مہنچا جہاں سے سورج اٹھتا ہے یعنی اپنے سلطنت کے مشرق کی طرف آخری زمین کی حد تک چلے گئے مجدہ تطلعو حتی تطلعو علا قومن اور پایا سورج تعلوم ہوتا ہے ایسی قوم پر ان کے سورج کے تعلوم ہوتے ہی جو فرسٹ سمین تھی جہاں پر سورج پڑھتا تھا وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی لَمْنَجْعَلْحُمْ مِنْدُونِ دونی حسی طرح کہ سورج کے اور اس کے درمیان کوئی روک نہیں تھی قضالی کا اسی درہ وقت احت نبی مالدہ ہی خبرہ بے شک یہ لکھا ہے ہم نے جو کچھ اس کے پاس ہے پاس تھا خبر میں سے یعنی جو کچھ کام کیے اوصل کرنے ہیں ہم نے انہیں اپنے علم سے گھیل رکھا وہ کہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچے کہ سورج اور مشرق اور اس قوم کے درمیان کوئی آر نہیں تھی مشرق انتہائی حد میں سمہ آدبہ سببہ یہاں تک وہاں تک وہاں ہاتھ کر کے لوگوں کو دین پر قائم کر کے یہ پھر اپنے ملک میں واپس آگئے پھر سامانے سبر تیار کیا تبلیغ کے لئے ات تیزہ والا وابائی نصدہ ہی نہیں جہاں تک وہ پہنچا دو پہاڑوں کے وہاں بہن وہاں اس نے ایک قوم کو مجود پایا دو نحیمہ اپنے سیرہ وقین وہاں کوئی ایسی قوم آباد تھی چونکہ یہ اجنبی تھی دو نحیمہ اپنے سیرہ وقین ان کی بات نہیں سمجھتے تھے یہ نہیں ان کی زبان وگرہ اجنبی تھی بسکتہ کوئی پہاڑی وگرہ لوگوں کہنے لگے اے ذلکر نین بے شک یا جوج اور ماجوج مقصدو نا فلر زمین میں فساد کرتے ہیں ہم آپ کے لئے ایک ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان کو روک کھڑی کر دیں کہ آپ ان سے محفوظ ہو جائیں مجھے میرے رب نے جو پیسہ دے رکھا ہے وہ بہت ہے اور اچھا ہے تو مجھے افرادی قوت کے ذریعے مدد دوں میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا آتونی زبرال حدید تو مجھے لوہے کی چادریں لاکر دوں لوہے کی بڑے بڑے ٹکڑے گرم کر کے لائے گئے اور ان کو جوڑا گیا یہاں تک کہ جب بنابت کر دیا دولوں کناروں کو کالاں پھوکو کہا ان کو خوب پھوکو یعنی ہائکا پھول کا جوڑنے کے بعد پھر کہا گیا کہ اس دیوار کے پاس جگہ آگ جنا اور اس کو گرم کر دوں جب وہ آگ کی طرح تب گیا تو کہا اچھا اب اس کے اوپر لاؤ پگلا ہوا تامبا تاکہ میں اوپر سے ڈالوں لوہے کی تیری دیوار جب خوب گرم ہو گئے تو اس کے اوپر پگلا ہوا تامبا ڈال دیا تو کیا ہوا ایک ایسی مضبوط دیوار بن گی جس کو توڑنا آسان نہیں ہے اور اس کو چونکہ پگلا ہوا ڈالنا تھا تو آپ کو پتہ ہیں پگلی ہوئی داد جو ہے وہ بلکل لیول ہو کر فلیٹ ہو کر ڈائے ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بلکل سلپری ہو گیا اس میں چڑھنا ممکی نہیں ہے اس میں شغاف نہیں آسکتا تو نہ ہمت ہوئی کہ وہ چڑھ سکیں اس پر کس کی یا جوجو ما جوج کی وہ قوت رکھتے ہیں اس میں نقب لگانے کی کہا اللہ ذلکرنائی نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا قیامت کا وقت آئے گا تو یہ دیوار گرا دی جائے گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے تو رہے تو غیرہ کے وقان آواد ربی حق کا بے شک رب کا وعدہ قیامت کا وعدہ سچا ہے ہم چھوڑ دیں گے ایک میں سے باز کو اس دن یموجو فی با دن مل جلکل لہروں کی طرح نکلیں گے فوق مار دی جائے گی سور میں پجمانا ہم جمانا پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے یہ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم یا جوجو ما جوج کو چھوڑ دیں گے وَعَرَزْنَ جَهَنَّمَ يَوْمَيَزِ لِلْكَافِقِينَ عَرْضَ ہم پیش کریں گے کافروں کو اس روز جہنم کے سامنے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھیں پڑھتے ڈال رکھے تھے انذکری میرے ذکر سے یہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ذکر سے اپنی آنکھوں پر پڑھدہ ڈال گیا تھا وَقَانُ الْاَيَسْتَتُّئِ اُنَا سَمْحَا اور سُننے تک کی کوشش نہیں کی ان لوگوں نے ذُلْكَبْ نَئِن ایک نیک بادشاہ تھے مسلمان تھے انہوں نے بہت زیادہ فتوحات کی دین کے لئے تو دین کا پیغام لے کرنے کے لئے اپنی سلطنت کے مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا یہاں تک کہ آگے سمندر آ گیا اور راستہ ختم ہو گیا وہاں سے لوٹے پھر دوبارہ سامانِ سفر تیار کیا اور مشرق کی طرف اتنا سفر کیا کہ آگے جا کر زمین ختم ہو گئی پہاڑ کی وجہ سے یا سمندر کی وجہ سے پھر وہاں سے واپس ہے پھر سامانِ سفر تیار کیا اور ایک اور سفر کیا تو دو پھارو کے مہبین پہنچے اور وہاں پر ایک قوم کو پایا ہے جس دن یا جو جو ماجوش کے مقابل ان کی بدت طلب کی اب یہاں سوائی کے پیدا ہوتا ہے کہ ذلک اپنے ان قوم تھے یا ہم نے کہا سکندر آزم لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیوں کیونکہ سکندر آزم بودھ پرستہ ٹھیک ہے سکندر جو ہے بودھ پرستہ اور اس نے کوئی ایسا دین کا کام کبھی نہیں کیا اور اور ویسے بھی اس کی فتوحات میں مشرق مغرب کا کوئی سوال نہیں ہے اس نے رینڈم جو ہے فتوحات کی اور اس کی پوری زندگی میں ایسا اپنی واقعہ نہیں ملتا تو زیادہ درست رائے ہی ہے کہ سائرس اول جو ہیں وہ زل خردنن کہتا ہے کیونکہ سائرس مومن تھے اور انہوں نے اسی طرح دن کا کام بھی کیا اور ہمی ریسیڈلی ان کے علاقے کی قدائی سے جو نکلی ہیں آساز میں سے کچھ نہ ٹیبلٹس وغیرہ نکلے ہیں پتھروں کے اوپر جو نکھائی ہوتے ہیں اس کو ٹیبلٹ کہتے ہیں تو وہ جو نکلے ہیں تو ان کے اوپر ان کی شکل بھی جو برائی گئی ہے اس کو تاج پہنایا گیا ہے تو تاج کے دو سینگ ہیں کرن سینگ کو کہتے ہیں دو سینگوں والا سونے کا تاج ہے جو پہنا ہوئے تو زل کردنن کا مطلب ہے کہ دو سینگوں والا آدمی وہ مانے کہ دو سلطنتوں کا حکم رہا ہو اور پھر یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کو بخ نصر کے ظلم سے نجات دلوانے والے سائرس ہی تھے تو لہٰذا زیادہ درست رائے ہی ہے کہ سائرس اول ہی وہ شخص تھے جنہیں سلکر نائن کہا گیا قرآن نے ویسے ان کی اصل نام پر روشتی نہیں ڈالی کیونکہ ان لوگوں نے نام وغیرہ پوچھا تا پوچھا تو اس کا قصہ کیا ہے تو اللہ نے قصہ بیان کر دیا ٹھیک ہے کیا یہ لوگ گمان رکھتے ہیں جو کافر ہیں آئیت تقضی عبادی من دونی اولیاء کہ مجھے چھوڑ کر ہی میرے بندوں کو یعنی بنا لیں گے اپنا سر پرست اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَا لُزُلَا حالکہ ان کافروں کے لئے جہنم میں ازبانے کے لئے تیار کر دیا گیا ہے قُلْحَلُّ نَبِّيُكُمْ الْأَخْسَرِينَ آمَالَ کیا میں تمہیں بتاؤں عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اللَّذِينَ ذُلَّا سَائِيَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں کی گئی ساری کوشش ضائع ہو جائے گی وَهُمْ يَخْسَهُونَا عَنَّا وَنْ يَخْسِنُونَا سُنَّا حالکہ دنیا میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عالی کام کر رہے ہیں اللَّذِينَ قَفْرُ بِي آیَاتِ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا وَلِقَائِهِ فَحَبِدَتْ آمَالَهُمْ اور اس کی ملاقات سے ان کے عامال ضائع ہو گئی یعنی کہ یہ لوگ اپنی رب کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کرتے رہے قیامت کے دن کا اس دن ان کے عامال ضائع ہو گئے قیامت کے دن ہم ان کے عامال میں کوئی وزن نہیں ڈالیں گے تو عامال میں وزن اصل میں اللہ کی فضل سے آئے گا نا تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے عامال میں وزن نہیں ڈالیں گے ذَلِقَ جَزَاؤُمْ جَحَنَّمُ بِمَا قَفَرُمْ ان کی جزا جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے وَتَّخَذُوا آیا تھی وَرُسُلِ خُذُوا اور اس لئے بھی کہ انہوں نے میری آیت اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا ان کے لئے ہم نے جنت الفردوس کو مذبانے کے لئے تیار کر رکھا ہے خالدی نفیحہ ہمیشہ سوے رہیں گے لائی ابونا انہا ہی والا اور نہ چاہیں گے کبھی وہاں سے پلٹنا کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سے آہی بن جائیں گے تیرے رب کی باتیں لکھی جائیں گے لائی ابونا انہا ہی والا اور سمندر ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ تیرے رب کی باتیں مکمل ہو اللہ کی صفتیں لکھنے بیٹھو تو سمندر بھی خشک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اللہ کی صفتیں بیان نہ ہو پائیں گے ولو جی نبی مسلی ہی اگر چلی آئے ہم اسی کی معنی مدتا اور سمندر یعنی اگر ہم اتنے ہی تمہیں سمندر اور دے دیں کہہ دیجئے میں تمہارا جیسا انسان ہوں یوہ علیہ مجھ پر وہی آتی ہے اننا ما اللہ حکم اللہ واحد اور بے شک میرا تمہارا خدا وہی ہے جو اراح واحد ہے تو جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی اسے چاہیے کہ نیک عمل کریں اور نہ شریک کہہ رائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو سبحانک اللہم و بحمدتا و نشہدو ان لا الہ الا انتا و نستغفل و نتوم علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ